موسیقی 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 یہ اپنے دیروں سے آپ کو تیار ہو کے مل جاتی ہے تو آپ یہ اپنے گھر میں خود ہی لگائیں اور آپ جانب پورا سیزن اس کو خود استعمال کریں تو چلتے جلتے ہیں تو میڈم میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں گھر میں اپنے سائل تیار کی ہے اس میں ایک حصہ مٹی ہے اور ایک حصہ گوبر کی خاد ہے فارم یارڈ مینور اور اس کا مطلب کہ 50 پرسنٹ حاف ریت ہے تینوں کو ہم نے مثال کہ ایک حصہ مٹی ہو گئی ایک حصہ گوبر کی خاد اور حاف اس کا حاف آدھا وہ ہو گیا جی ریت ان کو ہم نے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ کیاری تیار کی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ اس وقت توتر ہے یہ دکھا جاتے ہیں آپ کو یہ اس کو دیکھنے اس کا اس قسم کا جو ہے وہ رنگ آجائے کہ آپ ان تینوں چیزوں کو مکس کریں تو اس میں جو بر کی خاد ہے وہ ڈالنا بہت ضروری ہے خالی بلکل سادہ بٹی لینے سے آپ کی سبزی وہ تیار نہیں ہوگی چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی جس وقت یہ مٹی جو ہے سوئنگ کے لیے پیار ہو چکی ہے اس کی نشانی یہ ہے جی یہ دیکھیں اگر تو یہ مٹی کو ہم مٹھی میں ڈالیں دبائیں اور زور سے یہ ایسے پھینکے یہ دیکھیں یہ بالکل بکھر گئی ہے جیسے شکر نہیں ہوتی بکھر جاتی اس سے کر کے اس سے بکھر گئی تو یہ مطلب اس کو کہتے ہیں وطر اب یہ سائل وطر ہے اس وقت سوئنگ کرنے کا تائم ہے آپ اس میں اس میں کوئی فسل جو ہے مطلب کوئی ویجٹیبل جو ہے آپ اس میں سیڑنگ کر سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میتھی کے دانے دیکھیں سیڑ جن کو میتھی کا بیج کہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے اور انسا کلر اس کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے اب کیونکہ اس کا بیج جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے بلکل بہت چھوٹا سا زرہ سادانہ ہوتا ہے وہ ترین کیمری میں آپ کو صحیح سے نظر بھی آ رہی ہے یا نہیں تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو جو ہے وہ بجائے کہ ہم اس کو بلکل پورا چھٹا کر دیں اس کی آری کے اندر چھٹا کرنے کی جائے کیونکہ بیج اور پانی کے ساتھ درودر کناروں میں چلا جاتا ہے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے جو ہے اس میں ایسے لائنز بنا لیتے ہیں لائنے بنا لیں گے جب ہم لائنے ہماری بن جائیں گے ان لائنوں کے اندر ہم جائے نوہ بیج کو کاشت کر دیں گے یہاں پہ ہم یہ اس کی لائنز بنا لیں گے تھوڑی سی گہری بیج کیونکہ چھوٹا ہے تو بہت زیادہ گہری بیج بیج جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر بھنس جاتا ہے آپ کے مٹی کے اندر آپ کے مٹی کے اندر وہ اتنا جتنی اس کی کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ باہر کو آسکے وہ پھر اتنا باہر آنے سکتا ہے اس لئے ہمیشہ بیج جو گہرائی ہوتی ہے بیج لگانے کی وہ اتنی ہونی چاہیے کہ جو ہے آپ کے بیج کا سائز ہے اس سے وہ تقریباً جو ہے وہ صرف اس سے ایک جو فیصد ہے اس سے زیادہ ہو باکی بیج آپ نے بہت زیادہ اس میں بہت گہرہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس طرح سے پھر آپ کا بیج وہ باہر ہی نہیں آئے گا ابھی ہم اس طرح سے تھوڑے تھوڑے دانے اس طرح چھٹکی میں یا اس طرح سے آپ لے لیں اور کیونکہ یہ چھوٹا بیج اس طرح سے ہم ایک ایک دانہ کر کے اس کا نہیں لگائیں گے اس طرح سے آپ لے لیں اس طرح سے اور اس کے اندر یوں ڈالتے جائیں یہ آپ نے اسی طرح سے ہر لائن کے اندر جو ہے وہ اپنا بیج آپ ڈالتے جائیں اس کے بعد جب آپ کی ایک لائن فیل ہو گئی ہے تو آپ اس کے پر ہلکی ہلکی سی یوں مٹی آپ اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دیں بس یہ آپ نے خیال کرنا ہے بہت زیادہ مٹی نہ چڑ جائے بیج آپ کا بہت زیادہ گہرا نہ ہو جائیں اگر جی گہرا ہو جائے گا تو پھر یہ اس کی جرمینیشن جو پرسنٹیج ہے وہ بہت تھوڑی جائے گی جی پھر یہ باہر نہیں آسکے گا کیونکہ یہ چھوٹے بیج ہیں جو باہر نکلے ہیں جب روٹ اور وہ بنتی ہے شوٹ بنتی ہے تو شوٹ کا سائز اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ لامبی ہو کے باہر کو آئے تو اگر وہ اتنی ہی لامبی ہوگی کہ وہ زمین کے اندر ہی رہ جائے تو پھر وہ باہر نہیں آسکے گا اور فودا آپ کا اندر ہی مر جائے گا اس سے بیج کو آپ نے زیادہ گہرا نہیں کرنا اچھا یہ بتائیں جب ہم یہ بیج لگا لیں گے تو بیج لگانے کے کتن دنوں کے بعد ہم اس کو پانی دیں گے ہلکا سا پانی دیں گے شابر کے ساتھ پہلے تو آپ جب آپ وطر کنڈیشن میں ہی لگاتے ہیں وطر کنڈیشن اسی سی 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 آتی ہے ان کے جیسے آپ نے ایکسلین کیا ہے کہ وطر ہوتا کیا ہے وہ تو ہمارے ویورز کو سمجھ آ گیا ہوگا تو کنڈیشن وہ اس طرح سے آپ نے اس کو لے اس طرح سے کہ جب آپ نے اپنی مٹی تیار کرنی ہے وہ طریقہ جو ابھی آپ کو سارا ہم نے دیٹیل میں بتایا ہے تو آپ وہ مٹی دیار کریں گے اس کے بعد اس مٹی کے اندر اوپر آپ نے پانی ڈال دینا ہے کیکہ اس کو ہفتہ تک اس طرح سے پانی ڈال کے اس کو رکھیں اس میں اگر ایک تو یہ کہ کچھ جڑی بوٹیوں کے دانیں کچھ ہیں تو وہ نکل کے اگائیں گے اور وہ باہر آ جائیں گے تو آپ باہر نکال دیں ان کو اس کے بعد پھر باقی جب آپ یہ بیج لگائیں گے ہلکا ہلکا سا بس اس کے اوپر آپ پانی لگا دیں پہلے دن اگر تو آپ کی وطر کنڈیشن بہت اچھی ہے پانی کی ضرورت اگر آپ کو نہیں ہے یا کوئی بارش والا موسم آپ کو لگ رہے تو پھر آپ برکل پانی مد لگائیں کیونکہ یہ نا بہت زیادہ پانی کی وجہ سے آپ کا بیج جو ہے وہ سارا اندر ہی بے جائے دیمج ہو جاتا ہے جی جی اچھا اس کے بعد آپ نے لگانے کے پھر بعد اگر ہم جو آپ بیج لگایا ہے بیج لگانے کے بعد باتر یہ بہت اچھی باتر ہے تو اگر ہم اس میں تین سے چار دن تاک چار سے چھ دن تاک اس میں پوچ پانی نہ دیں تو میرے خیال میں چھار سے چھ دن کے بعد پانی دیں تو کیا خیال ہے ویسے تو اس کا جو ریکومنڈی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ اس کو چار سے چھ دن کے بعد پانی دیں لیکن اگر اس طرح سے کنڈیشن آپ کو لگ رہی گرمی بہت زیادہ ہو جائے کیونکہ ستمبر اکٹوبر موسم چینج ہو جاتا ہے لیکن آج کل جسنا گلوبل مومنڈ کے لئے گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے اگر آپ چار پانچ دن کے وقفے کے بعد بھی دینا چاہتے ہیں یہ دھیان میں لکھیں کہ آپ کی سوائل جو ہے وہ درائے نہ ہو جائیں اگر تو یہ خوشت ہو گئی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پودا جو پانی نہیں مل رہا تو آپ کا پودا جو ہے وہ دیز آپ کا اندر ہی مر گر گا اس پہ آپ جانا اس کو ساتھ ساتھ ہی یہ دیتے رہ کریں دیکھتے رہے اس کو اور باقی ریگولر آپ نے اس کو پانچ سے سے دن بعد آپ پانی اس کو دیتے رہے پانی اس کو دیتے رہے ہمیں باتائیے گا ہمیں بتائیے گا کہ اس کی سوائنگ ٹائم کیا جس کا کسوری متھی کا کچن گارڈنگ کے لئے کچن گارڈنگ کے لئے سوائنگ شکن یہ محطر کن ہے تو دیتے Launcher تو اس کا بس ٹائم ہے ابھی ہم تھوڑا سا گے آگے 나� Dan اب سکην ہے ساتھ یچکا سٹارٹ میں بھی اس کو لگانا شروع کر دے جب آپ کا ی魚 ی مونسون اور یہ جو ہومی ویدیٹی ہے یہ جو کام ہو جاتی ہیں اور درہا نارمل تھنڈا موسم ہو جاتا ہے تو ہم اس کوج نیتہ کی سوائنگ سٹارٹ کر دے جاؤ اکھ ساعر بے ان دو منس کے اندر اندر آپ اس کی جائے وہ سوئنگ کر لیا ہے جو جو درمینے سازی گملے ہیں جو اس میں جو ہم گار میں جو کسن گار میں جو خواتین حضرت گار میں لگاتے ہیں میتھی تو کٹی پروڈکشن اس میں ہو جاتی ہے جی اس کی ایک گملے کی اچھا یہ جو ہمارے پاس یہ والا جس ہم آپ کے پاس یہ گملہ پڑا ہویا ہے یہ نورمل سائز کا گملہ ہے یہ اس میں جو ہے نا پانچ سو گرام فی گملہ آپ کو اس کی پیداوار مل جاتی ہے کیونکہ زائرہ گملہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جتنا ریڈیس ہوتا ہے اس حساب سے ہم اس میں بیج لگاتے ہیں اس کے بعد یہ دوسرا پیچھے گملہ پڑا ہوئے اس کا سائز اس سے تھوڑا سا ڈبل ہے تو اس کے ہم بیج کی تعداد بھی اس میں زیادہ کر دیں گے تو اس سے ہمیں سو گرام فی گملہ جو ہے وہ اس کی تین فوٹ ڈائی فوٹ تکی بن یہ لمبی ہے جی اگر ہم اس میں وہ لگائیں میتھی تو ہم نے اس میں میتھی لگائی ہے جی اس کی پروڈیکشن کیا ہو گیا آپ کے اندازل کے مطابق ہم نے اس میں لگائی ہے اس میں ہمیں تقریباً دو کلو سے تین کلو تک ہمیں اس کی پیداوار مل سکتی ہے آپ کہیں کہ دو ہزار گرام تک ہمیں اس کی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں یہ بڑا ہے کیاریاں ہم زیادہ تر یہی رکومنٹ کرتے ہیں کیچن گارڈنگ کے لئے آپ اس کی کیاری استعمال کریں تاکہ اگر کوئی سبزی بڑی ہے تو وہ آپ ان کے اندر لگا لیں چھوٹے گملوں میں آپ بھنیا پوڈینہ اس کے لئے استعمال کر لیں اس کے لئے اور گائیڈ ڈائن دیں گی؟ اس میں یہ باتی بہت آسان تھی ہے سبزیاں لگانے کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے یہ آپ اس کو پانی پاپر دیتے رہیں تو یہ چالی سے پانتالی دنگ میں آپ کی سبزی تیار ہو جائے گی یہ خود بخودی سبزی اپ جاتی ہے صرف پانی کا اس میں ہوتا ہے تو بس اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے گھروں میں آپ اپنے چھتوں پر اگر شہروں میں جسا لوگ رہتے ہیں اربان ایریاز میں ان کے پاس زمین جا جگہ گھر میں لان نہیں ہے تو چھت چھت کے اوپر اس قسم کی کیاریاں رکھیں گملے رکھیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیز ہیں کہ آپ یہ کیاریاں اور گملے نہیں خرید سکتے تو آپ کی دھر میں اس کا ٹوٹے ویکو ٹاپ ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چھوٹے چھوٹی باسپٹس ہوتی ہیں آپ ان کے اندر بھی یہ چیزیں گروہ کر سکتے ہیں موسیقی